اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھی ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیسا اچھے رہیں خوش رہیں مزے میں رہستے مسکراتے رہیں اور صحت مند رہیں تو یہاں پہ صبح کا ٹائم ہو رہا یاسر جانی کو ریڈی ہے سکول اور زارہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور یاسر کو دیکھ سکتے کی پورا مطلب ریڈی ہو چکا ہے سکول کے لیے اور زارہ اپنا صاف صفائی کر رہی ہے اور یاسر یہاں پہ جا رہا ہے سکول اور آج جو ہے لنچ میں کچھ سپیشل بننے والا تو یاسر کو پہلے بھیجا دیتے ہیں اس کے بعد تیاری کرتے ہیں جو تو یہاں پہ یاسر چلا گیا ہے سکول اور زارہ جو ہے وہ اپنا صاف صفائی کر رہی ہے اور اس کا کیونکہ گرمی کا ٹائم ہے نا تو اپنا کام کا جنپٹا دیتی ہے جلدی جلدی پلیننگ کا تو یہاں پہ ابھی ہم لوگ ناشتہ واسطہ کر چکے تھے اور یہاں پہ آ چکے لنچ کا تیاری ہو چکا ہے پیاز ادرک لسن پیس کر کے رکھا آلو وائل کر کے فرائی کر لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے پیاز کو اچھے سے گرائن کیا تھا نا تو وہ اس میں پیاز ڈالا تھا اس میں بن رہا ہے آج کیا بن رہا ہے آلو دم تو پیاز اور خڑا مسالہ ڈال کر کے فرائی کیا تھا اور اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ڈالا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور یہاں پہ جو یہ مسالہ ڈالا ہے یہاں پہ ہے یہ ہے جیرہ دھنیا اور لال میچ کو بھون کر کے توے پر اور اس کو بھی گرائن کر لیا ہے اور وہ بھی ڈال دی ہے تو یہاں پہ زارہ بھی بنا رہی ہے تو اس کو میں ہی بتا رہی ہوں تو وہ بنا رہی ہے آلو دم بن رہا ہے تو آج کا یہ ہے آج ریسیپی سوچا چلو آپ لوگوں کو ایک ریسیپی نیا دیتے ہیں تو میں نے مطلب میں نے بھی پہلی بار ہی ٹرائی کیا ہے تو ایسے تو آلو دم بناتے ہیں نا تو الگ طریقے سے تو یہاں آج پہلی بار اس نیا طریقے سے بنا رہے ہیں تو بنگولی آلو دم بن رہا ہے یہاں پہ نمک بھی ڈال دی ہے بنگولی آلو دم جو ہے نا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو سوچا کہ آج وہی بنایا یاسیر کے پاپا کو نا آلو دم بہت پسند ہے تو کئی دن سے وہ بول رہے تھے مجھے کہ آلو دم بناؤ تو سوچا چلو آج نیا ٹرائی کرتے ہیں آلو دم بناتے ہیں نئی اسٹائل میں نئی اسٹائل کیا بیں گولی سٹائل میں بیں گولی آلو دم ہوتا ہے نا تو اس طرح سے بنا رہے ہیں تو یہاں پہ پانی ایٹ کر دی ہے مصالہ اچھے سے بھون چکا تھا تو پانی ڈال دی ہے تھوڑا اور اس کو پکنے دے گی سات سے دس نیٹ تو یہاں پہ دیکھئے ہو چکا ہے سات سے دس نیٹ اور اس کو پھر سے کھول کر کے اس کو پھر سے بھون رہی ہے یہاں پہ اور اچھے سے بھون گیا ہے مسالہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے پورا بھون گیا ہے تو تیل جو ہے اوپر آ چکا ہے تو آلو جو پہلے ہی بوائل کر کے رکھ چکی ہے اور اس کو فرائی بھی کر لی ہے اور چھوٹا آلو میں نے مانگوایا ہے تو بی بی پٹیٹو ہوتا ہے نا تو وہی والا مانگایا ہے اور یاسر کو یاسر کو بھی مطلب آلو دم کھائے گا ایسے تو آلو بہت کم ہی کھاتا ہے وہ اس کو آلو زیادہ پسند نہیں ہے لیکن اگر پوری کے ساتھ دیں گے نا تو وہ کھا لے گا ابھی تو پوری نہیں بنائیں گے کیونکہ دن کے لیے نہیں دن میں چاول سے ہی کھائیں گے یہ لوگ کیونکہ دن میں نہیں دن میں اور رات بھی دو ٹائم نا پوری کھانے سے مطلب تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے نا مطلب کھانا تھوڑا نا بھاری بھی ہو جاتا ہے کھانے سے اس وجہ سے تو آلو جو ہے ڈال چکی ہے یہاں پہ فرائی کیا ہوا تھا آلو بوائل آلو ہے تو یہاں پہ ڈال چکی ہے اور اس کو اچھے سے تھوڑا چلا لے گی کیونکہ دھیرے دھیرے چلانا ہوگا نا ٹوٹ سکتا ہے آلو تو چھوٹا چھوٹا آلو ہے زیادہ بڑا والا نہیں مانگوایا تھا آلو دم تو جو ہوتا ہے نا چھوٹے ہی آلو سے اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ اس کو ڈال چکے ہیں اور اسے اچھے سے چلا دیا ہلکی ہلکی سے کیونکہ یہ ٹوٹ سکتا ہے تو تھوڑا آستے سے چلانا ہے دھیرے سے تو یہاں پہ مکس ہو چکا ہے مسالے میں اور اس کو تھوڑا پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تو پانی کے ساتھ تھوڑا اور اچھے سے بھی پک جائے گا مسالہ جو ہے اچھے سے ابزرب ہو جائے گا پیلس میں پانی ڈال کر کے تو تھوڑے دیر کے لیے اس کو پکنے دیں گے سات سے آٹھ نٹ تک تو اچھے سے جو آلو میں مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے گا مطلب ابزرب ہو جائے گا تو اس کو اچھے سے لگے گا ٹیسٹ آ جائے گا آلو میں بھی تو اس کو کیونکہ بوائل اور پرائے آلو ہے تو اس میں اچھے سے اس کو اور حلدی دے دیا تھا میں نے آلو میں تھوڑا پرائی کرنے کے ٹائم میں اور اس کو ابھی ڈھک کر کے تھوڑے دیر کے لیے سات سے آٹھ میٹ پکنے دیں گے تو میں نے نا ایسے میں بناتی ہوں پہلے جیسے میں بناتی تھی تو آج بنگولی آلو دم جو ہے وہ ٹرائے کیا ہے تو یہاں پہ سات سے آٹھ میٹ ہو چکا ہے تو ابھی اس میں ڈال دیں گے ہواڑا سا چینی آٹ کیا ہے کیونکہ بنگولی آلو دم ہے نا تو چینی تو ایڈ ہوتا ہی ہے بنگولی زیادہ تر بنگولی کھانا میں جو ہے چینی آٹ ہوتا ہے تو اس سے اچھا الگ ایک فلیور آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تیسٹ لگتا ہے بہت تو یہاں پہ ابھی ڈال رہے ہیں گرم مسالا تو گرم مسالا کا پاوڈر ہے تو گھر کا ہی بنا ہوا ہے وہ ہے اس کو بھی ڈال دیا ہے ایڈ کر دیا اس میں اور اب ڈال دیں گے اس میں صرف یہ ریڈ ہو چکا ہے اچھے سے تو پورا تیل دیکھ سکتے کہ اوپر آ چکا ہے پورا تو اب اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا دھنیا ہرا دھنیا تو ہو گیا ہے یہ ریڈی تو کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا جو ہے ریسیپی تو کومنٹز میں ضرور بتائیے گا تو مجھے اور ہم بھی پہلی بار ہی try کر رہے انہیں تو دیکھ کر اچھا لگ رہا اور کھانے کے بعد باتا چلے گا کہ کیسا ہے تو آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے دیکھ کر تو ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ ہو چکا ہے ready بس اب ہم لوگ کو کھانے کا دیر ہیں تو کھائیں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ کیسا بنایا تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی کچن سے تو گرم لگ رہا ہے کیونکہ نہا چکے تھے آج صبح ہی تو اس لئے اور کچن میں زیادہ گرم لگ رہا تھا صبح میں نہا کر جو کچن میں جانے سے نا اور بھی زیادہ گرم لگتا ہے تو یہاں پہ ابھی ہو چکا ہے شام کا ٹائم کیونکہ دن میں اور میں نے کلپ نہیں لیا تھا تو ہم لوگوں نے آلو دم کھایا چاول کے ساتھ اور بہت اچھا لگا بہت ٹیسٹی لگا بہت یمی لگا سب ہی کو اچھا لگا تو زارہ کے پاپا کو یاسر کو سب کو پسند آیا اور یہاں پہ ہو چکا ہے شام کا ٹائم تو شام کا ناشتہ کے لئے میں نے مانگوایا تھا آج سنگاڑا تو یاسر کے پاپا سے کہا تھا کہ آپ لا کر دے دیجئے تو وہ لا کر کے دے کر چلے گئے تھے دن میں ہی میں نے مانگوا کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ شام میں پھر کوئی رہتا نہیں ہے لانے والا تو اس وجہ سے تو سوچا کہ پہلے ہی مانگا لیا تھا تو یہاں پہ یاسر بھی کھانے مانگتا ہے نا شام میں تو بسکٹ تو ہمیشہ کھاتا ہے نا تو میں نے کہا کہ سنگاڑا لا دیجئے تو یہاں پہ مٹھائی بھی مانگوایا تھا میں نے تو مٹھائی میں ہے کچا گھلا اور یہاں کا مشہور ہے تو آپ لوگ جو بنگول میں رہنے والے ہیں وہ لوگ جانتے ہی ہوں گے تو یہ ہی آج کا شام کا ہم لوگوں کا ناشتہ تو چلیے ہم لوگ کرتے ہیں ناشتہ اور آپ لوگ بھی آجائیے ناشتہ کرنے کے لئے پیسٹیسا سموسا مطلب سنگاڑا اور کچا گھلا تو ابھی کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد زارہ کو کہیں گے کہ چائے بناو تو وہ چائے بنا لے گی تو یہاں پہ رکھ دیا ہیں ہم لوگ کھائیں گے ابھی اور یہ آسیر کے پاپا کے لئے رکھ دیں گے تو سارا ہم لوگ نہیں کھا جائیں گے ان کے لئے رکھ دیں گے تو وہ رات میں کھائیں گے تو یہاں پہ ابھی زارہ آ چکی ہے کچن میں ہم لوگ کھا چکے ہیں ناشتہ ہم لوگ کا ہو گیا ہے تو ابھی کچن میں بنا رہی ہے ابھی چائے اور آلو دم جو ہے وہ ہے کیونکہ میں نے کہا تھا دونوں ٹائم کا ہی میں نے بنایا ہے تو اب جو ہے نا وہ رات کو کھائیں گے اور رات کے لئے آٹا گون کر کے رکھ لیا میں نے پوڑی بنائیں گے رات کے لئے تو آلو دم اور پوڑی تو یہاں پہ چائے بن چکا ابھی چائے پی لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے رات کا جو ڈینر ہے تو بنے گا پوڑی آلودم تو یہاں پہ جو ہے تو یہاں پہ نا رات ہو چکا ہے ابھی زیادہ میں نے مطلب شارٹ میں ہی کلپ بنایا ہے تو زیادہ vlog جو ہے شارٹ میں ہی بنایا ہے تو یہاں پہ رات ہو چکا ہم لوگ آلودم اور پوڑی کھا رہے ہیں تو میں نے پوڑی بناتے وی کلپ نہین لیا تھا تو یہ ہم لوگ کھر رہے ہیں ابھی ڈینر تو آپ لوگوں کو کیسا لگا کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو یہاں پہ میں بھی کھا رہی ہوں تو ملتے پھر نیکس اللہ حافظ